تیازی عدم استحکام، ڈگمگاتی، مویشت اور ناکس پولیسیوں کے سٹراؤک مارکیٹ پر منفی اثرات پاکستان سٹراؤک ایکسٹریج نے ساروباری ہفتے کے پہلے روز مندی کا رجحان دیکھا کیا اور اس طرح سے ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے گر گیا ہے اور سرمایہ کاروں کو ایک طرح سے جھٹکا لگا ہے مجموعی طور پر انڈیکس کے اگر بات کی جائے تو ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی اب تک نوٹ کی جا چکی ہے انڈیکس آٹھ تیس ہزار چار سو گیارہ پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے اور مندی کے باعث سرمایہ کاروں کے گھر بو رپے ڈوب گئے ہیں اور سرمایہ کاروں نے پیسہ نکال لیا ہے سٹاک مارکیٹ کا حوال اب تک پہنچا رہے ہیں جہاں پورے ہفتے تک منفی رجان غالب رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کی جانب سے آپ کو کاروباری دنیا سے خبر دے رہی ہیں ایک بار پھر سے بتاتے چلیں سیاسی عدم استقال ڈگمگاتی معیشت اور ناکس پالیسیوں کے سٹاک مارکیٹ پر منفی اثرات پاکستان سٹاک ایکسچیج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسے پر بات کریں گے کیپکل ٹی وی کے نمائندے رفیق آزاد سے رفیق آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے لیکن کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی کیا وجہات سامنے آئی ہیں جی دیکھیں آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز صبح جیسے ہی آگاز ہوا تو مدبتہ تاز میں ہوا اٹھتیس پوائنٹ پلس تھے لیکن جیسے جیسے وقت گزتا گیا یہ پوائنٹ جو ہے وہ پلس کی جگہ مائنس میں تبدیل ہوتے گئے اور شروع میں جو ہے اٹھتیس ہزار دو سو ستانوے کی ستان پر جو ہے وہ کاروبار ٹریٹ کر رہا تھا اور اب اس وقت جو ہے وہ اٹھتیس ہزار چالسو بیاسی کی ستا پر یعنی کہ سات سو چوالیس پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سرمایہ کار ہیں اور کاروباری حضرات ہیں انہیں جو ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور ٹریف کے حوالے سے بھی جو خطشات تھے ان پر جو ہے وہ وفا کی حکومت نے عمل درامت نہیں کیا اور گیس کی قیمتوں میں ایک سو تیتالیس پرسنٹ جو ہے اضافہ کیا جس کی وجہ سے بیشتر جو ادارے ہیں ان کے جو شیئرز ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت اسٹاک پارکیٹ شدید بندی کے روشان میں ہے تب سلاس سے آگاہ کر رہے تھے رفیق ازاد بہت شکریہ آپ کا اور یہاں تذکرہ کریں گے ایف ای ٹی ایف کے وافت